سکسیز دے اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی میعاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکی اور پرانی حویلی پرانچ میں لڑکیوں کے لیے ایکسکلوسیف اسکول کا قیام عمل میں لائیا گیا ہے تو جلدی کریں صحیح وقت پر درست فیصلہ لیں اور اپنی شہزادیوں کی تعلیم کے لیے سکسیز دے اسکول کا انتخاب کریں سوچ نیوز کے قبر نامے میں آپ سب کس تک بہلے ہیں آج کے سف سے پڑی انٹرنیشنل خبر ایران سے آ رہی ہے جہاں پر ایران کے راشترپتی ابراہیم رئیسی کے ہیلیکاپٹر قریش میں موت ہو گئی ہے محمد مقبر سمالنگی دیش کے کمان ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ سینہ کس حادثے میں ہیلیکاپٹر کا ملبا مل گیا ہے اور راشترپتی ابراہیم رئیسی کی موت ہو گئی ہے سنڈے کو ابراہیم رئیسی اور کئی ایرانی اعتکاریوں کو لے جارے ہیلیکاپٹر ایک گرامیڈ علاقے میں حادثے کا شکار ہو گیا ہے ہیلیکاپٹر کا ملبا ملنے سے ایرانی راشترپتی رئیسی کے مارے جانے کی بات بھی کہی گئی ہے بتا دیں کہ ایران کے راشترپتی ابراہیم رئیسی کافی دنوں سے کافی سالوں سے ایران کی باغ دور سمال رہے تھے اس حادثے کے بعد ایران میں کافی شوک کا محول ہے بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ حادثہ امریکہ اور اسرائیل کی ملک بھگت سے کیا گیا ہے ایسے میں ایران کے سربوچ نیتا علی خامنوئی نے محمد مغبار کو آخری سلامی کے روپ میں منظوری دیتی ہے ایرانی میڈیا کے مطابق ہیلیکاپٹر کا ویڈیو بھی جاری کیا گیا ہے ویڈیو میں ہیلیکاپٹر کے چتھڑے اوڑے دیکھے گئے ہیں اور چاروں طرف ملبا پڑا ہوا ہے وقت اگر آپ کریں یو ایس کی تو دو عورتوں کے بیچ میں بحث انہی بحث ہو گئی ہے بحث کے دوران ہوئی گولی باری میں حملے میں گیارہ لوگ گھائے لو گئے ہیں سمجھار ایجنسیز انہواں کے رپورٹ کے مطابق شہر کے کافی مشہور آکرشت ایلی سکوار میں گولی باری سٹڈی کو آدھی رات کو ہی ہے سنڈکو سوانہ پولیس ویبھا کے ایک بیان میں پورے گیارہ لوگوں کا بیان لیا گیا ہے جو کہ پیڈی علاج کے لیے ان کو ہسپیٹل ریفر کرا رہا ہے بتا دیں کہ یہ حادثہ شہر حالی کے دنوں میں گولی باری ہوتے ہوئے کچھ قصوں کو دہراتا ہے سمجھار ایجنسیز انہواں نے اس بات کی پوری اختلاع دی ہے شہر حالی کے دنوں میں گولی باری کے حادثوں کا شکار ہو رہا ہے سوانہ پولیس کے مطابق سیٹڈی دارت کو دو الگ الگ ہاتھا گولی باری میں ایک آدمی اور دوسرے آدمی کشور کی موت ہو گئی ہے ایسے میں دو عورتوں کے بیچ بحث کا دوران گولی کا لائسنس کے اوپر بھی سوال اٹھ رہی ہیں بات اگر اب کریں افغانستان کی تو افغانستان کے بامین میں ہوئے حملی کی ذمہ داری آئی ایس نے لی ہے تین سپیشس ناغرکوں کی موت بھی ہو گئی ہے اسلامیک سٹیٹ افغانستان کے اس اٹیک میں دو وی دیشیوں پر ہوئے حملی کی ذمہ داری آئی ایس نے لے لی ہے اس حملے میں تین سپینش ناغرکوں اور تین افغان لوگوں کی موت ہو گئی کرہ منتری پروتہ عبداللہ مطین کانی کے مطابق جمعے کو بامین میں ہوئے اس حملے میں سات لوگ غائل ہو گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ حادثے میں سات سنگھدیوں کو گرفتار بھی کر لے گئے یہ معاملہ اسلامیک سٹیٹ سامو افغانستان کا آ رہا ہے جہاں پر حملے کی ذمہ داری آئی ایس نے لے لی ہے اس حملے میں کافی لوگوں کی موت ہو گئی اور کافی لوگ غائل ہوئے ہیں بتا دیں کہ یہ حملہ ایک بس کے اندر کیا گیا تھا جس میں گائیڈز اور پریٹکوں ساتھ میں سفر کر رہے تھے انہوں نے یہ حملہ آئی ایس نیتاؤں کے آرڈرز کے جواب میں کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ روپ روپیوں کیوں کے ساتھ جا رہا ہے ان ناغریکوں کو جہاں بھی پایا جائے گا نشانہ بنایا جائے گا بات اگر آپ کریں بھوکم کے تیز جھٹکوں کی تو تائیوان سے جو تصویریں آ رہی ہیں ان سے سب کا دل دہل جائے گا تائیوان میں ویڈنس ریکوائے تیز بھوکم سے پوری دنیا کو ہلا رکھا ہے بھوکم کی سپیٹ 7.2 بتائی جارہی ہے تصویریں کافی دل دھرانے والی ہیں تائیوان میں آئیز دھرا دینے والے بھوکم کے جلتے جان مال کا کافی نقصان ہوا ہے بھوکم کے جھٹکے اتنے تیز تھے کہ کئی امارتیں مٹی پوٹم ہو چکی ہیں بتایا جارہا ہے کہ نہیں صرف گھر لوگ بلکہ امارتیں تیکڑھے ہو گئی ہیں مرنے والوں کی خبر پوری درہا سے ابھی بتائی نہیں جارہی ہے بتایا جارہا ہے کہ آوازیں اتنی تیز تھیں کہ جاپان کے ویسٹ تک ان کی سنامی ایلرٹ جاری کر دی گئی ہے تائیوان کے ریل سرویسز کو بند کر دیا گیا اور سکول اور سرکاری آفیسز کو بھی بند کرنے کے چالنج دیا گئے ہیں تائیوان کے آئیز بھوکم کے بعد لوگوں میں کافی دہشت کا محلے بھوکم کے جھڑکے درہی تیز تھے کہ امارتوں کو بھی اس نے نیز کو ناموٹ کر دیا ہے بتایا یہ بھی جارہا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد ابھی بڑھ بھی سکتی ہے اگلی بڑی خبر لندن سے آ رہی ہے جہاں پر لندن میں ہندوستانی عورت کی چاکو گھوپ کر اس کا قتلے کر دیا گیا ہے بریٹین کے عارضانی لندن میں اب ایک ہندوستانی عورت کی چاکو گھوپ کر قتلے کی بارداد سامنے آئی ہے اس عورت کی پہچان آنیتا موکھی کے روپ میں ہوئی آنیتا کی عمر 67 سال بتائی جاری ہے حادثہ 9 مئی کا حالکہ میڈیا میں اب جا کر اس ماملے کو سامنے لائے گئے عورت کے قتلے کیوں کیے گئے اب تک اس کی وجہ سامنے نہیں آئی ہے حالکہ آروپی کو حراسپ نے لے کر پولیس ماملے کی جانچ کر رہی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق انوٹی موکھی انگلینڈ کے راجتری سیوہ انہیس میں کام کرتی ہیں وہ 9 مائی کو دن میں قریب 12 بجر لندن کے ایک وار علاقے میں برن اور برائیوے بس ٹاپا انتظار کر رہے ہیں تب ایک شخص وہاں آیا اور ان پر چاکو سے حملہ کر دیا اس حملے سے آنیتا کی چھاتی اور گردن میں گہرے زخم مار اور موقع پر انہوں نے دم توڑ دیا باقی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز سیکسز دے اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی میعاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکی اور پرانی حویلی پرانچ میں بچیوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ایکسکلوسیف اسکول کا قیام عمل میں لائیا گیا ہے ایسے والدین جو اپنے بچیوں کی میعاری تعلیم اور تربیت کے لیے کسی میعاری تعلیمی ادارہ کی تلاش میں ہیں تو اس سلسلے میں پرشکو امارت اور کشادہ کلاس روم میں آپ کی بچیوں کی تعلیم، تربیت، حسن اخلاق، حفظ قرآن کریم اور سپورٹس کے علاوے تعلیمات کی خواتین عملے کے ذریعے نگرانی وحفاظت کا اتمنان بخش ماحول ہے تو جلدی کریں، صحیح وقت پر درست فیصلہ کریں اور سکسز دے سکول کا انتخاب کریں